بسم اللہ الرحمن الرحیم ابوالعشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص دین کی سمجھ بوجھ کبھی نہیں پا سکتا جو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکتا ہو یاہیہ ابن عبی کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو خوبیاں اگر کسی شخص میں پاؤ تو جان جاؤ وہ شاندار اور بہترین انسان ہے پہلی ہے زبان کی حفاظت اور دوسری خوبی ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہو ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانوں کی ہلاکت اور تباہی دو خرابیوں کی وجہ سے ہوئی ضرورت سے زیادہ مال اور زیادہ بولنا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کم بولتا ہے زیادہ عمل کرتا ہے اور منافق زیادہ بولتا ہے اور کم عمل کرتا ہے سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زبان درندہ ہے اگر میں اس کی حفاظت نہ کی یہ مجھے ہی نگل جائے گی موسیقی